در آدیت پور ہاؤسنگ کالونے نیوان سے جوتی سنگھ اور فضل لال منہ اور منوش کمار کو بائیک سوار دو اپرادیوں نے گولی مار کر چکمے کر دیا ان دونوں کو علاج کے لیے ٹاتا مکہ ہسپتال میں بھر تکرائے گیا ہے جوتی سنگھ بھومی کا دلالی کر کروڑ روپے کی کمائی کی ہے اس کے بعد سے وہ اپرادیوں کے نظر میں چڑھ گیا تھا ساتھی اس نے کچھ لوگوں کا دلالی کا کمیشن نہیں دیا تھا جس کے قارن اس کے ساتھ بھومی کا دلالی کرنے والے بھی چڑھے ہوئے تھے جس کے قارن جوتی سنگھ اپرادیوں کی ٹارگٹ پر تھا وہ بدبار کی رات اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر بات کر رہا تھا تب ہی بائیک پر سوار دو اگیات اپرادی وہاں آئے اور جوتی سنگھ و منوش کمار کو گولی مار کر بھاگ نکلے گھٹناستل سے کچھ دور پر پوجہ پندال میں موجود بیدھایا کر وین سنگھ گولی کی آواز پر جوتی سنگھ کے گھر پہنچ گئے انہوں نے جکمی جوتی سنگھ اور منوش کو علاج کے لیے ڈاٹا مکہ سپتال پہنچایا جہاں ایس پی ابھیشیک کمار ایس پی دیپک کمار سنہا سہیت انی پولیس پتادی کاری پہنچ گئے تھے انہوں نے پولیماملے کی جانکاری لی وہیں جوتی سنگھ کے ساتھ چکمی ہوئے منوش کمار نے بتایا کہ بائک پر دو اپرادی آئے تھے اور انہوں نے جوتی کے سر پر گولی مار دی ان کے پیر میں بھی گولی لگی ہے کچھ بتا بائیں ہیں کیا ہے لوگوں کو بتیار ہے تھا کچھ دویا کے بارے میں کیا کیا کرنا ہے اور ہم دیکھر ہے تھا ہم پھر بات کرنا ہے پھر کیا ہوا کہاں سے لوگ آئے تھے کتنے گولی سے دے نہیں دو آدمت تھا جو لگتا تھا بھائی سنگھ اچھا کچھ پی لگا ہے بیٹ 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 بیٹ